ناظرین جہاں بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں محمد رزوان، خوشدل شاہ، افتقار احمد، شویب ملک، اماد وسیم، محمد نواز، محمد وسیم جونئر، حارس روف، نسیم شاہ، وحاب ریاض اور محمد آمیر جیسے کلاڑی اپنی شاندار پرفارمنس دے رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے نوجوان اپننگ بلے باز محمد حارس بھی پیچھے نارا ہے اور انہوں نے بھی اپنے نام ایک ورڈ ریکوارڈ کیم کر دیا جیہاں ناظرین نوجوان بلے باز محمد حارس نے کون سا ورڈ ریکوارڈ بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اپنے نام کیا ہے مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی محمد حارس کے سچے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیلکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کرکٹ تجھوڑی تمام خبروں کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ دوزار تائیس اپنے اقتطامی مراحل میں آئے لیکن اب تک بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں صرف اور صرف پاکستانی کلاریوں کے جنوے ہو رہے ہیں کیونکہ پاکستانی کلاری اپنی پرفارمنس کی وجہ سے چھائے ہوئے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ دھاکہ ڈاؤمینیٹر اور سیلار سٹرائکر کے دریمان کھیلے جانے والے میچ میں ڈاؤکہ ڈاؤمینیٹر نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیچ اوور میں سات وکٹوں کے انکسان پر ایک سو اٹھائیس رنز بنائے جس ادا کو سیلار سٹرائکر کی ٹیم نے انیس اشارہ دو اوور میں پانچ وکٹوں کے انکسان پر حاصل کر لیا اور جوں پانچ وکٹوں سے جیت اپنے نام کی ناظرین اس میچ کی سب سے بڑی خاص وجہ پاکستانی ٹیم کے اوپننگ اور نوجوان وکٹ کی پر بلے باز محمد حارس کی شاندار بلے بازی تھی ناظرین محمد حارس بنگنا دیش پریمیر لیگ میں اپنا ڈیبیو کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی ڈیبیو انکس میں 32 گینوں میں پانچ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے چوالیس رنز کی شاندار انکس کھیل ڈالی ناظرین محمد حارس نے دو چھکے لگائے جو کہ 360 ڈیگری تھے اس لیے محمد حارس کو پاکستانی ٹیم کا مسٹر 360 کہا جاتا ہے